دلی شراب آپکاری نہیں تھی معاملے میں منیش سسودیا لگ بھگ دس مہینے سے چیل میں بند ہے شراب گھوٹالا معاملے میں فسد دلی سرکار میں منتری رہ منیش سسودیا کو اس وقت بڑا جھٹکا لگ گیا ہے لیکن اس کے باوجود بھی دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ ان کے وکیل ابھی شیق منو سنگھ بھی اس پورے معاملے میں ان کے پخش کو بہتر ڈھنگ سے رکھتے ہوئے نصر آ رہے ہیں اور ایسے میں احمدوی پارٹی کو پوری امید ہے کہ اس پورے معاملے میں منیش سسودیا کی جیت ہوتی ہوئی نصر آ سکتی ہے کوڑنا اس معاملے میں جو فیصلہ سناتے ہوئے کہا کہ ہم نے سمکشوہ یا چکاؤں کا بھی دھیان پور وقت دھیان کیا ہے ایسے میں اس فیصلے کے گرانڈ پر ہماری رائے میں سمکشوہ کا کوئی معاملہ نہیں ہے کوڑ نے سمکشوہ یا چکاؤں کی موقع سنوائی ہوتے ہوئے پراتھنا کو بھی اصوی کار کر دیا ہے سپریم کوڑ نے کار کی زمانت یا چکا خارج کرنے کا فیصلہ تیس اکٹوبر کو لیا گیا تھا ایسے میں سمکشوہیں خارج کی جاتی ہیں بتا دے کہ سپریم کوڑ نے تیس اکٹوبر کو سسودیا کی زمانت یا چکا خارج کر دی تھی تب سپریم کوڑ نے مانا تھا کہ جانچ ایجنسی 338 کروڑ اوپے کے لیندین کی بعد آستائی روپ سے ثابت کر پائی ہے لیکن اب سوال یہ اٹھ رہے ہیں کیا کر منیش اسسودیا کے خلاف ثبوتوں کا جو کھیل ہے وہ ای ڈی اب تک پیش کیوں نہیں کر پائی ہے اور اس پورے معاملے کو لے کر کے اب اگلا قدم کیا دیکھنے کو مل سکتا ہے فلحال منیش اسسودیا کے وکیل ابھی شیخ منوسنگوی اس پورے معاملے میں بہتر دنگ سے ان کا پکش رکھتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اور ساتھی یہ بڑے دعوے کیا جا رہے ہیں کہ منیش اسسودیا کو جل سے جلد اس معاملے میں بڑی رہات ملتے ہوئے نظر آ سکتی ہے کیونکہ ابھی شیخ منوسنگوی نے کئی بار اس بات کے دعوے کی ہیں کہ ان کے کلائنٹ کے خلاف سیدھے طور پر کوئی بھی ثبوت ایڈی اب تک کوٹ میں پیش نہیں کر پائی ہے نیکش نائن نیوز روم کی ریپورٹ